زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اولاد کے لئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے اور دعاوں میں جو سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر اس کو واضح فرماتا ہے کہ کاف ہایا حائن صاد ذکر رحمت ربکہ عبدہو زکریہ تیرے رب کی رحمت ذکریہ علیہ السلام کے اوپر اذ نادا ربہو نداء خفیہ جبکہ ذکریہ علیہ السلام اپنے پروردگار کو دبی آواز میں پکار رہے ہیں چپکے چپکے پکار رہے ہیں کیا فرماتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَغْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا پروردگارہ میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبَا میرے بال بھڑک اٹھے ہیں یعنی بال سفید ہو گئے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا لیکن پروردگارہ ہڈیاں کمزور ہو جانے کے باوجود بال بھڑک اٹھنے کے باوجود بال سفید ہو جانے کے باوجود تیرے در سے میں مایوس نہیں ہوں وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں زخریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ مُرَاتِ عَاقِرَةً فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے اپنے بعد قرابتداروں کے تعلق سے وَكَانَتِ مُرَاتِ عَاقِرَةً اور پروردگارہ میری بیوی بانج ہے فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا پروردگارہ تو مجھے وارث عطا فرماؤ یَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ عَاقُوب جو میرا بھی وارث ہو عالِ عَاقُوم کا بھی وارث ہو اور کرنے کی بات ہے کہ جانشینی کا منصب سمحالنا اور زخریہ علیہ السلام اولاد کی امید ایسے موقع پر کیے ہوئے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں بال سفید ہو گئے ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں بیوی بانج ہیں اولاد نہ ہونے کے سارے ظاہری اسباب پائے جا رہے ہیں اولاد نہ ہونے کے سارے ظاہری اسباب پائے جا رہے ہیں آج شادی کے بعد دو سال چار سال بچہ نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے آدمی بے چین ہو جاتا ہے آدمی بے خرار ہو جاتا ہے زخریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں بال سفید ہو چکے ہیں بیوی بانج ہے پروردگارہ مجھے اولاد اتا فرما مجھے میرا وارث اتا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ زخریہ علیہ السلام کا اولاد سے نوازتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے